امریکی ڈالر نے ایک بار پھر بلند آران بھڑ لی اوپن مارکٹ میں ڈالر کی ایک بار پھر ٹرپل سنچری چار روپے اضافے سے تین سو روپے میں فروغ ہونے لگا انٹر بینک پہ بھی ڈالر کا ریٹ ہائی تین روپے چھپیس پیسے بڑھ کر دو سو اکیانوے روپے پچھتر پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے دوسری جانب پاکستان سٹاک مارکٹ میں مصورت رجھان ہنڈر انڈیکس میں ٹریڈنگ کے دوران تین سو سزائیت پوائنٹ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا مہنگائی میں پیسے عوام پر پیٹرولیم قیمتوں کا نیا عذاب تیار آج رات سے پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ذرائع کے مطابق پیٹرول دس روپے اور ڈیزل بائیس روپے فی لیٹر تک مہنگا ہو سکتا ہے نگران وزیراعظم انمار الحق آکر سے مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ جاری کیا جائے گا کے الیکٹرک سارفین پر چوبیس سرب پچاس کروڑ کا اضافی بوچ ڈالنے کو تیار نیپرا نے ایک روپے باون پیسے اضافی چارج لگانے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا نیپرا دادو شمار کا جائزہ لینے کے بعد حتمی نوٹفیکیشن کے لیے وفاقی حکومت کو فیصلہ بھیجوائے گا پاکستان جی ایس پی پلس کا فائدہ اٹھانے میں ناکام یورپ کو برامدات میں ساڑھے چار فیصد تک کمی ریکارڈ یورپی ممالک کو پاکستانی ایکسپورٹ کی مالیت آٹھ ارب چھپن کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر سے کم ہو کر آٹھ ارب اٹھارہ کروڑ اسی لاکھ ڈالر رہ گئی گارمنٹس کی برامدات میں اضافہ خوش آئین مگر مجموعی طور پر ایکسپورٹس کم رہی جرمنی اور ہالینڈ میں پاکستانی مصنوعات کی طلب میں کمی دیکھی گئی نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا مقتصر کابینہ رکھنے کا فیصلہ مشاورت کا عمل تیز تمام شخصیات کے پروفائل کا خود جائزہ لینے کا بھی فیصلہ نگران کابینہ کے لیے جلیل عباد سلانی شویف سڈل نگران وزیراعظم نے رفقہ سے گفتگو میں کہا وہ معاشی مشکلات کے شکار ملک پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے ان کا پروٹوکول کم سے کم رکھا جائے ادھر وفاقی بیروکریسی میں اکھار پچھار کا امکان کابینہ ڈیویجن نے سیکیٹریز اور محکموں کے سربرہان کی فیرست پیش کر دی سن کے نگران وزیراعظم جسٹس ریٹائرڈ مقبول باکر کی تقریب حل فرداری کل ہوگی تائیوناتی کی سمری پر گورنر سن کامران تیسوری نے دستخط کر دیئے مشکل حالات میں بہت اہم ذمہ داری دی گئی انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے آئینو قانون کے مطابق معاونت کروں گا جسٹس ریٹائرڈ مقبول باکر کا بیان عوام کے مسائل حل کرنے کا بھی عظم نگران وزیراعظم بلوچستان کا نام تحال فائنل نہ ہو سکا وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کے پاس آج آخری روز اپوزیشن لیڈر آج کی ملاقات میں کسی ایک نام پر اتفاق کے رائے کے لیے پور امید اتفاق نہ ہونے پر معاملہ کمیٹی کے سپورٹ ہو جائے گا عبدالقدوس بزنجو اور سکندر کاکڑ کی گزشتہ روز کی بیٹھک میں ناموں کا تبادلہ کیا گیا ذرائع کے مطابق بی اے پی نے قہدہ بابر اجاز سنجرانی اور نصیر بزنجو کے نام تجویز کیے سپرم کورٹ نے سندھ کی حلقہ بندیوں کا معاملہ الیکشن کمیشن کو واپس پھجوا دیا چیف جسٹس کی الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیاں شفاف طریقہ کار سے کرنے کی ہدایت دوران سماعت استفسار کیا عام انتخابات کب کروا رہے ہیں جواب میں ڈی جی لاؤ الیکشن کمیشن نے کندھے اچکائے تو چیف جسٹس مسکرا دیئے بولے مطلب یہ ہوا کہ ابھی کوئی تاریخ ہی دے نہیں ہوئی عدالت کا الیکشن کمیشن کو انتخابات سے قبل تمام معاملات حل کرنے کا حکم ایسن اقبال کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج سپریم کورٹ نے درخواست نمٹا دی ایسن اقبال بہت سنجیدہ اور دانشور انسان ہیں جذبات میں کوئی بات کہہ دی ہوگی مقدمہ مزید چلانے کی کوئی وجہ نہیں چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے ریمارکس سابق وزیراعلا پنجاب پرویز زلاہی کا 21 اگست تک جسمانی ریمارڈ منصور کرپشن کیس میں احتساب عدالت لاہور نے پرویز زلاہی کو تفتیش کے لیے نیپ کے حوالے کر دیا نیپ پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا پرویز زلاہی نے گجرات کے مقصود حلقوں کے لیے 72 عرب روپے کی بھاری رکم جاری کی مونس زلاہی نے کیک بیک سٹیک کیے ایپٹاباد پولیس نے پی ٹی آئی رہنما حسان نیازی کو کوئیٹا پولیس کے حوالے کر دیا لاہور پولیس نے ملزم حسان نیازی کو لاہور لانے کے لیے میک میں داخلہ بلوچستان کو خط لک دیا لاہور پولیس چیئرمن پی ٹی آئی کے بھانجے کو لینے کوئیٹا جائے گی حسان نیازی جنہ ہاؤ سملے میں لاہور پولیس کو مطلوب تھے تحریک انصاف کو ایک اور بڑا چھٹکا مرکزی رہنما سابق صوبائی وزیر سمسان بخاری کا بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان نومائی کے واقعات کی مضمت کہا یہ ملک اور ادارے ہمارے ہیں ہمیں مل کر کام کرنا ہے سمسان بخاری کی جہانگیر ترین سے ملاقات استحقام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ سابق صوبائی وزیر حاشم ڈوگر کا بھی آج آئی پی پی میں شمولیت کا بازابتہ اعلان ہوگا انبارالحق کاکر پیپلز پارٹی اور نو لیگ کا انتخاب نہیں دونوں جماعتوں کا ڈاکٹر مالے پر اتفاق ہوا تھا راہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کا دعویٰ بولے امید ہے الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے نگران وزیراعظم ایسی کابینہ بنائیں جو غیر جانبدار ہو شاہ محمود کا زیر حراست خواتین کو رہا کرنے اور چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں سے اغلیات دینے کا مطالبہ شاہ محمود قریشی کی تھانہ کنہ میں درج دو مقدمات میں بوری زمانت میں یکم ستمبر تک توسی چیئرمین پی ٹی آئی کی اسلام آباد میں درج تین مقدمات میں زمانت خارج انصداد دہشتگردی عدالت نے ادم حاضری پر زمانت کی درخواستیں خارج کر دی ادھر عدالت کا بشرا بی بی کو مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کا حکوم بوری زمانت میں سات ستمبر تک توسی کر دی گئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس میں پی ٹی آئی نے کیس میں اپنا وکیل تبدیل کر لیا بیری اسرائیلی زفر نے وقالت نامہ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا کہا الیکشن کمیشن جواب جمع کروانے کے لیے محلت دی نسلہ ٹاور کو غیر قانونی زمین الارٹ کرنے کا کیس کراچی کی انٹی کرپشن کورٹ نے سابق دی جی سن بیلڈنگ کنٹرول آتھورٹی منظور کاغا کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا وکیل فاروق شرائک نے دلائل میں کہا منظور قادر کا کیس میں کوئی کردار ہی نہیں ہے لاہور کے مختلف علاقوں میں مصردھار بارش نشبی علاقوں میں پانی جمع آزاد کشمیر میں بارشوں کا بھرپور سپین کوٹلی میں دو روز سے جاری بارشوں سے ندی نالوں میں تو غیانی قریبی آبادی کے لیے خطرات بڑھ گئے نواہی علاقہ راج محل کا زمینی رابطہ منقطع خیبر پکتنخوا کے زلہ ٹانک میں سیلاوی پانی نندور گاؤں میں داخل علاقہ مکین پریشانی سے دو چار نگران وزیراعلا پنجاب کی یوم آزادی کے بہترین انتظامات پر صبائی وزراہ اور انتظامیہ کشاب باش محسن نقمی نے کہا زندہ قوم آزادی کا جشن اسی جذبے اور عظم کے ساتھ مناتی ہیں پوری قوم نے بے مثال اتحاد و اتفاق کا شاندار مظاہرہ کیا یوم آزادی کی تقریبات پر امن ماحول میں مرقد ہوئیں پولیس اور متعلقہ اداروں کی کارکردگی قابلے ستائش رہی